سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم فیزیکس چپٹر پروپرٹی سوف میٹر کا ٹاپک خوکس لوگ پڑھیں گے خوکس بیسکلی ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے سکسٹین سکسٹین میں اپنے اس لوگ کو ڈسکور کیا تھا ان کا پورا نام ہے روبرٹ ہوگ جس میں آپ انہوں نے ایکسپلین کر کے بتایا کہ اسٹرس ہے ڈائرکلی پروپرشنل ٹو دی اسٹرن اب یہ اسٹرس کیا ہے اسٹرس ایسی الاسٹسٹی رکھنے والی بوڑی جیسے یہ ایک سپلین ہے یہ الاسٹسٹی رکھتی ہے اب یہ الاسٹسٹی کیا ہوتی ہے کوئی بوڑی اپنی اوریجنل پوزیشن یا شیپ میں واپس آنے کی صلاحیت رکھتی ہو یہ کیا کہلاتی ہے الاسٹسٹی اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ اسٹرس ہے ڈائرکلی پروپرشنل ٹو دی اسٹرن اب یہ اسٹرس کیا ہے اسٹرس اس الاسٹسٹی رکھنے والی بوڑی کے پارٹیکلر ایریا پہ جب فورس ایک کرتے ہیں تو اس بوڑی میں جو چینج آتا ہے یہ کیلاتا ہے اسٹرس اب جیسے میں اس بوڑی پہ فورس ایک کر رہا ہوں الاسٹسٹی ہے اس کے پارٹیکلر ایریا میں جو چینج آتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اسٹرس کہلاتا ہے اس کے پارٹیکلر ایریا پہ فورس ایک کروں یہ بوڑی کمپریس ہو جائے یا ایکسٹینڈ ہو جائے بڑھ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے اسٹرس کہلاتا ہے کسی طرح اسٹرن کسی کہتے ہیں اسٹرس اپلائی کرنے کی وجہ سے اس کی لیند یا والیم یا شیب میں جو انکریمنٹ آئی ہے جو چینج آیا ہے یہ اسٹرن کے برابر ہوتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے اسٹرس اسٹرن اور لاسٹسٹی کو اچھا سا ایکسپلین کیا ہے اگر کسی کو اسٹرس اسٹرن میں کوئی کنفیجن ہو تو اس سے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں لاسٹسٹی اور اسٹرس اور اسٹرن کے بارے میں اچھا سا سمجھایا گیا ہے ابھی ہمارا جو مین ٹاپک ہے ہکس لوگ ہے ہکس لوگ میں انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسی لاسٹسٹی رکھنے والی بوڑی پر جب آپ اسٹرس اپلائی کریں اسٹرس لگائیں تو وہ بوڑی کے اندر جو چینج آتا ہے وہ کیا ہے ہکس لوگ ہکس لوگ کیا کہے رہے کسی بھی بوڑی پر اسٹرس اپلائی کریں تو اس میں جو چینج آ رہا ہے یعنی وہ اسٹرن جو چینج ہو رہا ہے وہ کیا ہے الاسٹسٹی یا وہ ہکس لوگ ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ ایک روڑ ہے روڑ بینڈ اس پہ اگر ہم اسٹرس اپلائی کریں اس کی لیندھ میں جو چینج آ رہا ہے تو کیا ہوا یہ اسٹرس اپلائی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو لیندھ میں چینج آئی ہے وہ اسٹرن ہوا نا تو ہکس لوگ کہے بھی یہی رہا ہے کہ اسٹرس اپلائی کرنے کی وجہ سے ہی جو لیندھ میں چینج آ رہا ہے یا والیم میں چینج آ رہا ہے یہی ہے ہکس لوگ ہکس لوگ اسی لوگ اسی کو اوبے کرتا ہے کہ اسٹرس اپلائی ہوگی تو بوڑی میں اسٹرن ہوگی تو اس کا انٹروڈیکشن ہم بلا تاخیر لکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو چینج ہے دیکھیں اس میں یہ چینج ہے اس کے یہاں سے یہاں چینج ہے اسٹریس سپلائی کرنے کی وجہ سے اب یہ جو لیندھ میں چینجنگ آئی ہے یہ جو لیندھ میں چینجنگ آئی ہے یہ کیا ہے اسٹرینڈ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا سب سے پہلے انٹروڈیکشن لکھ لیتے ہیں The Law of Elasticity Elasticity Was The Law of Elasticity English Scientist The Robert The Law of Elasticity 1660 1660 1660 انہوں نے اپنے اس Law کو discovered کیا تھا اور کیا اسٹیٹمنٹ دیتی انہوں نے اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیتی کہ اب یہ الاسٹک لیمٹ کیا ہے اس کی باڈی میں جب اسٹریس اپلائے کریں الاسٹک سٹی ہر باڈی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اب الاسٹک سٹی رکھنے والی باڈی ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہے اب اس میں آپ اتنا اسٹریس اپلائے کریں کہ وہ باڈی اپنی اوریجنل شیپ میں آنے کی صلاحیت رکھی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس میں ضرورت سے زیادہ اسٹریس اپلائے کریں گے تو وہ باڈی اگر اپنی اوریجنل شیپ میں واپس نہیں آسکے تو اس میں اسٹریس یعنی ہکس لوگ عووے نہیں کرے گا ہکس لوگ عووے کرتا ہے کہ اسٹریس اپلائے کرنے کے بعد بوڑی اپنی اوریجنل شیپ میں بھی واپس آ سکتی ہو یعنی اسٹرس جب اپلائے کریں تو اسٹرن ہو تو یعنی ایکسٹرن ہو بوڑی کچھ اپنی چینج لا رہی ہے بوڑی اپنی پوزیشن یا لیند یا وولیم کے اندر تو وہ کیا ہے اسٹرن ہے تو ایک سلوہ کہتا ہے یہی ہے کہ کسی بھی بوڑی پہ اگر آپ اسٹرس اپلائے کریں گے تو اسٹرن کیا ہے اس کے پروپورشنل ہے یعنی اسٹرس اس ڈائرکلی پروپورشنل ٹو دی اسٹرن آپ اس کے اوپر اسٹرس اپلائے کرو گے تو اس پہ اسٹرن ہوگا جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بوڑی اپنی اوریجنل شیپ میں میں سمجھا یہ رہا تھا کہ الاسٹک لیمٹ کیا ہوتی ہے کہ اس بوڑی پہ اتنے اسٹرس اپلائے کریں کہ وہ بوڑی اپنی شیپ میں واپس آ سکے ایسا نہ کہ اس پہ زیادہ اسٹرس اپلائے ہو کہ وہ بوڑی اپنی اوریجنل شیپ میں واپس نہیں آ سکتی تو اوکسلو ادھر اوبے نہیں کرے گا تو ہم بڑھتے ہیں آگے کہ اس کا اس میں کیا فارمولا بنے گا میتھمیٹیکلی ماتھمیٹیکلی کیا ہے سٹیٹمنٹ دیئے اسٹرس اس ڈائریکلی پروپورشنل پروپورشنل کا سائن اٹھاتے اندو کونسٹرینڈ کو یوز کرتے ہیں اب یہ جو کونسٹرینڈ ہے یہ ہے ینگ موڈیولس اس کو ہم اس سے اگلے ٹاپک میں ڈرائیف کریں گے کہ ینگ موڈیولس میں ریشو آف اسٹرس اور اسٹرینڈ کس کے برابر ہوتا ہے تو یہاں تک کیا ہے میتھمیٹیکل فارم ہے اسٹرس اور اسٹرینڈ کی کیا کہا ہے اس نے سائنٹسٹ ہوگ نے اسٹرس سے ڈائریکلی پروپورشنل ٹو دی اسٹرینڈ یہ کونسٹرینڈ ینگ موڈیولس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہک سلو اینڈ ہوتا ہے اس کو مزید فردر ایکسپلینڈ کریں گے نیکسٹ کلاس میں جس میں ینگ موڈیولس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اسٹرس اور اسٹرینڈ کو ڈرائیف کریں گے اللہ